پلڑا جھکتا نظر آئے گا اور پوری کائنات کی للہیت کا پلڑا تو معلوم ہوا وزن ہوتا ہے خلوص کی بنیان عمل کا وزن کس بنیان پر ہوتا ہے فقط عمل کرنا چاہیے یا مخلص ہونا چاہیے مخلص ہو کے عمل کرنا چاہیے یا عمل کچھ ہو اور خود کہیں ہوں ہمیں کبھی کبھی یہ توجہ بھی دلاتا ہوں باقی ساری عبادات انسان کو اتنی متوجہ کر کے عبادت کرنے کا موقع نہیں دیتی جتنی مجلس ہے حسین اب اس مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں نماز پڑھ رہے ہوں تو زبان پہ نماز کے الفاظ ہوتے ہیں اس فکر کہیں کسی سے ادھار وصول کر رہی ہوتی کہیں کوئی سودا کر رہی ہوتی ہے کہیں کوئی اور منصوبہ بندی کر رہی ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہم خود ہی ہیں نماز پڑھنے والے ہیں روزہ رکھنے والے ہیں حاج کرنے والے ہیں جو بھی کوئی ہم عبادت کرتے ہیں ہماری فکر اس عبادت میں اتنی غرق نہیں ہوتی عبادت ہو رہی ہوتی ہے سورہ فاتح پڑی جا رہی ہے رکو ہو رہا ہے سجود ہو رہا ہے سب کچھ ہو رہا ہے لیکن سوچ کہیں اور سفر فرما رہی ہے لیکن ذرا بتائیے جب آپ مجلس سن رہے ہوتے ہیں یہ بھی تو عبادت ہے نا اس عبادت میں آپ کی سوچ مجلس کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے یہ کہیں اور یہ جو کچھ بیان اور ہوتا ہے آپ اسی کے ساتھ ہی سفر کر رہے ہوتے ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اسی کی بارے میں آپ کی فکری صلاحیات وقف ہو چکی ہوتی ہیں پس معلوم ہوا یہ ہے مظلوم حسین کا توفہ یہ ہے کرونا کا توفہ کہ کسی اور عبادت میں اتنا تفکر نہیں ملتا جتنا ذکر حسین میں تفکر ملتا ہے پڑھنے والا بھی اپنے بیان میں متفکر ہوتا ہے اور سننے والے بھی اس کے بیان میں اپنی فکر کو غرقیے ہوتے ہیں اور تفکر افضل من عبادت سبعین سنہ تفکر ہے جو عبادت کو ستر سال کی عبادت سے افضل بنا دیتا ہے یہ تجھے اللہ نے توفہ دیا ہے لیکن کس کے صدقے ملا ہے شہادت مظلوم کے صدقے ملا ہے پس میرے محترم دوستو آج کا کم از کم نکتہ ہمیں یہ ملا کہ اتباع رسول ہے جو انسان کو محبوب خدا بناتی ہے اور جس کی اتباع کو محبوب خدا بننے کا شرف ملے وہ ہستی جس کی اتباع کی یہ شان ہو وہ معصوم ہونی چاہیے یا غیر معصوم ہونی چاہیے اس مقام پر رسول کی اتباع مطلقاً اس شان کی مالک ہے یا کوئی اتباع شان والی ہے کوئی نہیں رسول کے ہر کردار ہر عمل ہر قول ہر فعل ہر حرکت ہر سکون میں اتباع اگر ہم کریں گے تو پھر ہمیں یخبب کم اللہ والا مقام میں لے اور یہ اتباع جس کا حکم دیا جا رہا ہے وہ مطبوع جس کی اتباع ہو رہی ہے وہ اگر پاک و پاکیزہ ہے تو اس کا کردار پاک و پاکیزہ ہے اور کردار پاک و پاکیزہ ہے تو وہ محبوبیت الہی اور مغفرت خداوندی کا وسیلہ بنے گا تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح وَيُّ تَحِرَكُمْ تَطْحِرَا سَيْ اسمت ثابت ہوتی ہے پانجتا پاک کی اسی طرح اس آیت سے بھی اسمت ثابت ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ہمارا ایمان ہے اور یہی ہونا چاہیے کہ رسول اکرم کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں وہ اتباع الہی میں نہ ہوں اور اللہ کے لیے کام نہ کر رہے ہوں بلکہ ہم تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں بے شک علی تیری ایک ضربت سکلین کی عبادت سے افضل ہیں کہ تُو اتنا مخلص للہ ہے کہ کوئی نہیں لیکن اگر تجھے مصطفیٰ کے مقابلے میں رکھا جائے تجھے اگر رسول اکرم کے مقابلے میں رکھا جائے تو ہاں آئے علی آپ ہی اقرار کرتے ہو نظر آتے ہیں کہ انا عبد من عبید محمد میں تو محمد کا ایک مولان ہوں جتنے فضائل علی پڑھتے ہو اسی سے فضائل مصطفیٰ نکل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی لوگ کہتے ہیں یہ جی نبی اکرم کے اتنے فضائل نہیں پڑھتے تو جواب یہ ہے ہم جس علی کے فضائل پڑھتے ہیں وہ مصطفیٰ کے غلام کے فضائل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جس کا غلام علی جیسا ہو اس آقا کا مقام کتنا بلند ہو مصیبت یہ ہے کہ تم کسی اور کے ذریعہ نبی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہو نبی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو آؤ دروازہ آل محمد پر تو جو معرفت مصطفیٰ تمہیں نصیب ہوگی وہ کہیں نصیب نہیں ہوئی ہوگی مگر یہ کہ تم آل محمد کی طرف آؤ تو صحیح لیکن کیا کیا جائے کہ آل محمد کو وسیلہ بنائے بغیر وہ کسی اس کھڑکی والے سے علم لے رہے ہیں اس کھڑکی والے سے علم دے رہے ہیں نہیں بابا باب مدینت العلم کو وسیلہ بناوگے تو محمد کا علم تمہیں نصیب ہوتا کرتے ہوگی اور مقام محمدی کی سمجھ تمہیں آتی چلی جائے گی یہ وہ احسان ہے کہ جو آل محمد نے ہم پہ کیا ہے اور آج اگر مجلس ذکر حسین اتنی وزنی ہوتی ہے اور پتہ تو تب چلے گا جب آپ میزان العامال پہ اپنی مخلصانہ مجلسوں کو وزن کروا رہے ہوں گے اور غب اہل بیت کی بنیاد پر کر رہے ہوں گے ولایت علی کی بنیاد پر ہوگا اور اگر کسی عمل میں ولایت علی کا نور موجود نہیں ہے تو پھر وہ تو آپ پڑ چکے ہوئے ہیں ہمیشہ سنتے ہیں کہ رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت نوخ جتنی لمبی عمر پائیں ہر رات عبادت میں گزارے ہر دن روزے سے گزارے ہر سال حج کرے اور وہ بھی پیدل پیادہ حج کرے اور پھر سخی اتنا ہو کہ کوہِ اوہد جتنا سونا اللہ کے نام پہ تقسیم کر دے اور موت اس کی اس طرح ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے کتنا آئیڈیل قسم کا بندہ رسول نے ڈھونڈا ہے درہاں اور کریں نا آئیڈیل قسم کا بندہ ہے نا کہ عبادت تو حضرت نوخ جتنی عمر ہزاروں برس کی عمر اور ہزاروں برس کی راتیں عبادت سے بھری ہوئی ہزاروں برس کا ہر دن روزے سے بھرا ہوا ہزاروں سالوں کا پیدل حج کتنے حج کی ہوں گے انہوں نے ہر سال میں ایک حج تو ہوتا ہے نا اور اب کو حضرت نوخ جتنی عمر پائے اور کرے بھی مشی آپ اس لفظ سے اب داشنا ہو گئے ہیں نا مشی جہرت امام حسین کے لئے ہوتی ہے اور رسول فرماتے ہیں وہ مشی کرے اللہ کے گھر کے لئے چلے میلسی سے پیدل اور اللہ کا حج جا کے کرے تو فرمائیے کتنی بڑی عبادت ہے یہ یہ قدم قدم پہ کتنا بڑا ثواب ملنا چاہیے تھا اور اسی طرح پھر بھوسہ تقسیم کرے یا سونا تقسیم کرے کتنا اللہ آپ کو کوئی اوہد کی زیارت کرائے یہ آل محمد سے محبت رکھنے والا پہاڑ ہے حصول کی حدیث ہے کہ یہ کوئی اوہد جو ہے ہم آل محمد سے محبت رکھتا ہے تو یہ کوئی اوہد جتنا سونا وہ اللہ کے نام پہ خیرات کر دے اور یہ تو تھی اس کی زندگی اور موت اس کی اس طرح آئے کہ بے جرم و خطا صفا و مروا کے درمیان یعنی حالت احرام میں ہو اور اسے کوئی دشمن آئے اور حالت احرام میں قتل کر دے اور ہو بھی بے جرم و خطا اس کے بعد فرماتے ہیں اِلَّمْ يُوَالِكَ يَعْعَلِي لَمْ يَشُمَّ رَوِحَتَ الْجَنَّةِ اگر اے علی تجھ سے ولایت نہیں رکھتا تو وہ جنت کی خوشبو ابھی حقدہ نہیں ہو سکتا یعنی اس کے اتنے لمبے چوڑے عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا حَوَاً مَنْ سُورَاً قرآن کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے عامال اڑتے ہوئے غوار کی طرح ختم ہو جائے تو معلوم ہوا اصل عمل میں وزن پیدا کرنے والی بنیادی چیز کا نام ولایتِ علی تو بتائیے ولایتِ علی کی بنیاد پر علی ہی کے لال کے ذکر کے لیے اگر انسان مجلس میں آئے تو بتائیے اس کا کتنا وزن ہونا چاہیے اور اس کا کتنا اللہ کی بارگاہ میں مقام ہونا چاہیے پس مجھے یہ کہنے میں کوئی حج نہیں جنت آپ سے عشق کر سکتی ہے جنت آپ سے محبت کرتی ہے جنت آپ کو آپ کی عاشق بنتی ہے اور آپ جنت کے معشوب بنتے ہیں فقط یہ کہ شرائط میں کوئی خلل نہ آنے پائے شرائطِ عبادت میں کوئی خلل نہ آنے پائے اور یہ خلل ہمارے اپنے اختیار کی چیز ہے اللہ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے کہ اس کو فقط تکوینی طور پر انسان نہیں بنایا بلکہ اس کو اختیار والا انسان بنایا ہے تب ہی فرمایا ہے لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُوْ عملہ میں نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے اور یہ آزمائش کسی اور سے نہیں ہے حتیٰ کہ ملائکہ کو بھی ایسی آزمائش میں نہیں ڈالا جیسی آزمائش میں انسان کو اللہ نے ڈالا ہے لیکن اللہ آزمائش تب ہی کرتا ہے جب اس کو آزمائش کے لائق سمجھتا ہے جو آزمائش کے لائق نہ ہو اس سے اس قسم کا امتحان لینا عدل نہیں ہوتا وہ پھر ظلم شمار ہوتا ہے مثلا ایک بچہ پانچویں کلاس میں پڑھا ہو اور اس پہ پرچہ دے دیا جائے ایم اے کا ایم اے کا پرچہ اس پہ دے دیا ہے کہ اس کو حل کر تو یہ اس کے ساتھ انصاف ہے یا اس کے ساتھ ظلم ہے ظلم ہے تو معلوم ہوا کہ اللہ جو امتحان کا پرچہ بھیجتا ہے ہر ایک پر اتنا ہی بھیجتا ہے جتنے امتحان کے وہ لائق ہوتا ہے اب میں سمجھتا ہوں یہ جو شیعہ ہوتے ہیں نا یہ دوسروں سے بڑے لائق ہوتے ہیں ہم میری بات سمجھ گئے جو نہیں ہوگئے جو ولایت علی والے ہوتے ہیں ان کی لیاقت زیادہ ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے جب زیادہ ہوتی ہے تو امتحان بھی ان کا بڑا سخت ہوتا ہے اسی لئے مولا فرماتے ہیں جو اپنے سینے میں ہماری ولایت پاہے تو وہ ان امتحانات کے لئے تیعہ ہوتے ہیں ان مسائب و اعلام کو نبھانے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ کرے یعنی شیعہ ہونا آزمائشوں کے لئے تیار ہونا ہے شیعہ ہونے کے مطلب یہ نہیں ہے کہ سارا کچھ میرے اوپر نازل ہوتا ہے نیمتیں اور میرے اوپر کبھی بھی کوئی پریشانی نہ آئے کوئی دشمن کی طرف سے آزمائش نہ ہو اور میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ نے عالم جس آزمائش سے گزر رہے ہیں اور کوئی ایسی آزمائشوں سے نہیں گزر رہا ہے یہ قتل و غارت یہ دیشت گردی یہ سارا ظلم و بربریت دائش کا وجود میں آنا اور اس قسم کی سپاہوں کا وجود میں آنا اور ہم شیعہ نے عالم کا مقابلہ کرنا پھر ذرا بتا تو سہی کتنا خوش ہوتا ہے اللہ جب شیعہ نے عالم محمد اس کامیابی تک پہنچتے ہیں کہ پھر عراق کا وزیر اعظم اعلان کرتا ہے کہ ہم نے اپنی حدود کے اندر دائش کا بیج ہی ختم کر دیا ہے معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑا امتحان بھی تھا اور اس امتحان میں کامیابی بھی تھی تو اس طرح کبھی امتحان کی کامیابی دشمن کو قتل کر کے ہوتی ہے اور ضربت تو علین جوم الخندق افضل من عبادت سخنین قرار پاتی ہے اس لیے کہ ضربت لگا کے دشمن کو ختم کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ضربت کھا کے دین کو بچا جاتا ہے ضربت لگانا بھی دین ہے تو ضربت کھانا بھی دین ہے وہی علی تھے کہ جنہوں نے ضربت لگائی تھی تو رسول اکرم نے فرمایا تھا علی تیری ایک ضربت سقلہن کی عبادت سے افضل ہے لیکن پھر یہ بھی تو بتاؤ کہ آخر یہ بھی تو کسی شاعر نے بڑا سوچ کے کہا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک ضربت یدلہی ایک سجدہ شبیری وہ ضرب یدلہی اسلام کو بچانے والی دشمن پہ چلائی گئی ضرب تھی کہ جسے ضرب یدلہی کا نام دیا گیا ہے اور یہ سجدہ شبیری جسے کہا گیا ہے یہ ضرب کھانے والی عبادت تھی بس آئیے ذرا غور کیجئے کتنا سخت تھا وہ مرحلہ جب زخموں سے چور امام مظلوم میدان کربلا میں خاک کربلا میں پڑے ہوئے تھے اور منظر ایسا بن چکا تھا کہ کوئی انہیں سمجھ نہ آتی تھی کہ یہ مظلوم ختم ہو چکا ہے یا ابھی زندگی کی رمق باقی ہے زندگی ختم ہو چکی ہے یا زندگی کی رخم باقی ہے جب آپس میں یہ گفتو کر رہے تھے تو شمر ملون نے کہا تھا میں آزمائش رکھتا ہوں مجھے ایک گر پتا ہے جس سے پتا چل جائے گا کہ حسین زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے کہا تیرے پاس کیا ہے کہا میرے پاس یہ ہے کہ اگر آزمانا چاہتے ہو کہ یہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے تو اپنے گھوڑوں کو رخ دو خیام مظلوم کی اپنے گھوڑوں کو رخ دو لگا میں ان کی بڑھاؤ اور ان کو دوڑاؤ مظلوم کے خیموں کی جانے جو ہی خیمے کی طرف آواز آئے گی پتا چل جائے گا کہ زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے اس لیے کہ بڑا غیر عدمت ہے اسے بڑا غیر عدمت ہے اسے ازادارو بس ایسا ہی ہوا ایسا ہی ہوا ان ظالموں نے اپنے کھوڑوں کو خیموں کی طرف جو رخ دیا تو مظلوم نے اپنے آپ کو اپنی کونیوں کے پال اونچھا کیا اور فرمایا اگر اللہم یکن لکم دین اگر تم کسی دین پر نہیں ہو تو کم از کم عربوں کی غیرت کو تو محفوظ رکھو عربوں کی حریت کو تو محفوظ رکھو اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ کبھی روا نہیں رہا کہ عورتوں پر حملے کیے جائے خیموں کی طرف گھوڑوں کو دوڑایا جائے جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کوئی ایسی حرکت نہ کرنا اور وہ بچے وہ روح گئے لیکن میں اتنا کہتا ہوں ہے میرے مولا حسین آپ کے اس زخمی منظر میں بھی آپ کے خیموں پہ ظالم حملہ نہ کر سکے لیکن مجھے بتا اس مظلوم کا کیا حال ہوگا جو گھر میں تھے جو گھر میں تھے اور بی بی پسے دروازہ پس رہی تھی وہ بھی تو نانو سے حیدر کرار تھی وہ بھی تو دختر ایزہ رسول اکرم تھی کہ دروازے کی ایسی ضرب لگی کہ بیٹھتی بیٹھتی بیٹھ گئی اور کہا یا فضہ حل امی علیہ وسندینی لا صدرک انہم قتلو ما فی احشائی آؤ فضہ مجھے سینے کی ٹیک دے کے سبھا دو انہوں نے میرے پیٹھ کی امانت کو قتل کر دیا یعنی میرے محسن کو شہید کر دیا ہے عزاداروں کیا فقط اتنا ہوا نہ ذرا سلیم ابن قیس کی اس روایت کا جائزہ لیجئے کہ سلیم ابن قیس کہتا ہے میں ان دنوں مدین منورہ میں نہ تھا میں کہیں باہر گیا ہوا تھا جب میں سفر سے واپس آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہ زہرہ کے گھر میں گھس گئے تھے یہ دختر رسول کے گھر میں رش کر کے گھس گئے تھے تو وہ کہتا ہے میں دھوڑتا ہوا حضرت سلمان فارسی خدمت میں پہنچا اور میں نے سلمان فارسی سے یہ پوچھا اے سلمان کیا یہ سچ ہے کہ یہ لوگ رسول کی بیٹی کے گھر میں نہ بیلو گئے اور رش کر کے داخل ہو گئے تھے اس وقت سلمان کی چیخیں نکل گئے اور کہا سلیم فقط اتنا نہیں کہ یہ گھر میں داخل ہوئے بلکہ جب گھر میں گئے تھے ماں کانالا رأس آمن خبار رسول کی بیٹی کے سر پہ برکہ نہ تھا دختر رسول کے سر پہ برکہ نہ تھا رونے والوں میں اتنا پوچھتا ہوں اس وقت علی کہاں تھے اس وقت علی کہاں تھے گھر کے اندر تھے یہ گھر کے باہر تھے اور اندر تھے تو اب بتا اے حسین مظلوم تیری مظلومیت زیادہ ہے یہ تیرے بابا کی مظلومیت اے مظلوموں کے سردار مظلوم بولا آپ کی مظلومیت کہاں اور آپ کے بابا حیدر کنار کی مظلومیت کہاں وہاں تو یہ منظر بھی بنا کہ گلے میں علی کے رسی ڈال کے کشان کشان مسجد کی طرف لے گئے اور بی بی پوچھ رہی تھی اینہ ابو الحسن میرا ابو الحسن کا جب کہا گیا کہ اسے تو کھینچ کر لے گئے تو بی بی نے مرگا پہلا بڑھی جا کے علی کے کمر مند میں ہاتھ ڈالا اور کہا خلو عن ابن امی خلو عن ابن امی میرے ابن ام کو چھوڑ دو میرے ابن ام کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال کھوڑ کر دا بد دعا کروں گی اور حضرت امام امام نے کہا سلمان ادرک بنت رسول اللہ رسول کی بیٹی کو جا کے سبھالو اور کہو بد دعا نہ کرنا بد دعا نہ کرنا لیکن میں اتنا کہوں گا آئیے ذرا اس منظر کو بھی ذہن میں لائیے کہ پھر کتنے مظلوم تھے علی ابن حسین کتنے مظلوم تھے امام سجاد انہوں نے کیا منظر دیکھا تھا اور شام غریبہ میں کیا صورت حال ہوئی تھی جب یہ درندہ صفت شقی القلب ظالم نیزے لے کے ان خیموں میں دوسے جن میں زہرہ جائیاں موجود تھی اور امام فرماتے میں دیکھ رہا تھا اور جو کوئی چارہ نہ چلتا تھا تو بیبیوں نے کیا منظر بنایا کیا سہارا لیا ہن یلوغن بعضو ہن بے بعضن تو بیبیاں ایک دوسری کے پیچھے چھپتی چلی جائے رہی تھی ایک دوسری کی پشت کی پناہ لے رہی تھی لیکن ازادارو آؤ آخری جملہ مجھے اتنا بتاؤ کیا یہ ایک دوسری کی پشت کے پیچھے اپنے آپ کو چھپانا اور پناہ لے نا ان بیبیوں کی حفاظت کا وسیلہ بن گیا ان بیبیوں کی حفاظت کا وسیلہ بن گیا نہ بلکہ چادریں اتر گئی زیور چھن گئے بچے یتیم بکھر گئے اور خیموں سے شولے بلد ہوئے اور بیبی اس منظر پہ بے آئی کہ آگ کے شولوں میں گئی اور امام سجاد کو اٹھا کے لائی گئی تھی تو اکیلی تھی واپس آئی ہے تو سجاد کو پشت پہ اٹھا کے لائی ہے بتائیے آپ کے دین کی حفاظت کے لیے خاندانِ بطول نے کیا کیا صد میں اٹھائے ہیں اور کیا کیا قربانی آتا فرمائی ہیں یقیناً یہ قربانیاں ہیں جو ہمارے دین کے تحفظ کا مسئلہ بنی ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک شریعت و دین محفوظ ہے اور محفوظ رہے گا ہم اللہ سے یہی ارتجا کریں کیونکہ خدا اندہا ہمیں سچا ازادار رہنے کی توفید دعا فرمائی ازاداری مظلوم کو زیادہ سے زیادہ ترقی لینے کی توفید دعا فرمائی دشمنانِ ازاداری سید و شہدہ کو زلید و رسوا فرمائی ہمارے بزرگان جو اس ازاداری کی بہترین وراثت کو ہم تک پہنچا گئے انہیں اس کا بہترین عجر نصیب فرمائی آخرت میں انہیں نور علا نور نصیب فرمائی خدا اندہا ان کے تمام حسنات قبول و منظور فرمائی ان کی سیئیات سے درگذر فرمائی احمد عباس صاحب کے تمام بزرگان کو مغفرت سے سفراز فرمائی بلکہ اس خاندان کے تمام مرہومین مومنین مومنات سعداد سیدانیاں جتنی بھی رہلت کچھ گئیں سب کو مغفرت سے سفراز فرمائی سب کے درجات بلند فرمائی انہیں جنت نشین قرار دے عذاب سے اپنی امان میں جگہ ادا فرمائی دیگر وی اتنے مومنین و مومنات اس تک نور بلائیت لے کے روانہ ہو چکے خداندار سب کو بخشش نصیب فرمائی سب کو مغفرت سے سفراز فرمائی ہم سب کو اپنی محبت عطا فرمائی محمد و آل محمد کی محبت نصیب فرمائی اور اس محبت کے مطابق ہمیں ان کی تابداری اور اطاعت کا نور نصیب فرمائی جیئے تو ان کے تابدار بن کر مرے تو ان کے تابدار بن کر اٹھیں تو ان کے تابداروں میں خدا اندہ ہر حاجت مند کی حاجت کو پورا فرمائی ہر صاحب مشکل کی مشکل کو آسان فرمائی میرے مالک بحفت محمد و آل محمد ہر بیمار کو شفا عطا فرمائی یہ عزیز جس کے لئے خصوصی دعا کی اپیر کی گئی اسے بھی شفاہ کامل و عاجل سے سفراز فرمائی ہم سب کی بیماریوں کا ازالہ فرمائی اور ہمیں شفاہ کامل و عاجل سے سفراز فرمائی ہر ملتمی سے دعا کی دعا کو قبول و منظور فرمائی جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد سے سفراز فرمائی جو نرین اولاد کے طلبگار ہیں خدا اندھا ان کی یہ تمنا جد پوری فرمائی جن کو اولادیں بخشی ہیں انہیں اپنی اولاد کے ہم و غم سے مقفوظ فرمائی ہماری نصروں کو نصر تاہر و متاہر قرار دے ازادار و تابدار قرار دے خدا اندھا اس سرچ رہ خیر کو قائم رکھنے والی نصر قرار دے دشمنانِ ازاداری کے بار خطا فرمائی اور ان کی ساجشوں کو نہ کام و نہ مراد فرمائی خدا اندھا یہ حکومتیں اور ان کے حق ارکان جو ازاداری کے لیے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں ان کی رکاوٹوں سے ازاداری کو محفوظ فرمائی خدا اندھا باپ کے محمد و عالم حمد ہر ایک کے رزق میں بردوست اور برکت عطا فرمائی ہر ایک کو مشکلات دنیا و آخرت سے نجات کامل نصیب فرمائی خدا اندھا ہر مشکل آسان فرمائی ہر پریشانی ختم فرمائی دنیا و آخرت کی پریشانیوں سے نجات کامل عطا فرمائی ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائی اور ہمیں ان کے سچے غلام سے ہونے کے شرف نصیب فرمائی اللہم ربنا تقبل دعانا انکا انت سمی العلیم فی حق محمد و آلہ الطاہرین ورحمنا برحمتک یا رحم الراحمین فاتحہ و عطا و اسم رسول اللہ موسیقا 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 موسیقی